ملہ ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ منور عالم بابری مسجد رام جنب بھومی ویواد پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اور رام مندر نرمان کے لیے راستہ بلکل صاف ہو چکا ہے تو کیا مسلم رہنما اس کے بارے میں اس فیصلے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان ہیں پروفیسر اختر الواسے آئیے ہم ان سے جانتے ہیں ان کی سوچ کیا ہے اس فیصلے کے لے کر کے ان کا نظریہ کیا ہے سر آج جو فیصلہ آیا ہے رام مندر بابری مسجد کو لے کر کے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا یہ فیصلہ جو ثبوت پیش کیے گئے تھے اس کے آدھار پر ہے یا پھر آستہ کے آدھار پر فیصلہ دے دیا گیا دیکھیں ایسا ہے کہ میں یہ نہیں جانتا میں ایک بار جانتا ہوں آل انڈیا مسلم پرسنل لابورڈ ہماری رہنمائی کرتا رہا ہے ہم اس کی لائن کو ہمیشہ تو کرتے رہے ہیں انہوں نے اکتیس اگس کو یہ کہا تھا کہ جو بھی فیصلہ آئے گا مانیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسی پر قائم رہنا چاہیے اور جو فیصلہ آگیا ہے اس وقت ہم کہہ رہے تھے بڑے تین سینہ ٹوک کے ہمارے حق میں آئے گا تو مانیں گے ہمارے حق میں نہیں آئے گا تو مانیں گے ایک بات اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نکو بن جائے نمبر ایک نمبر دو بات یہ آج کے فیصلے کی سب سے بڑی بات جو ہے نتیجہ جو بھی ہو میں نتیجے سے بحث نہیں کر رہا ہوں چونکہ میں کومپیٹنٹ نہیں ہوں لیگل اعتبار سے کوئی رائے دینے میں مگر میں ایک بات کے لیے سپریم کورٹ کی بینچ کو کا شکودار ہوں کہ انہوں نے ایک بات تو یہ داغمپے سے ہٹا دیا کہ مندر توڑ کے مسجد بنائی گئی تھی یہ انہوں نے صاف کر دیا دو انہوں نے یہ بتا دیا کہ مورتی رکھی گئی تھی مدر رام جی پرکٹ نہیں ہوئے تو مورتی رکھی گئی تھی اس بات کو انہوں نے مان لیا انہوں نے اس بات کو بھی مان لیا کہ مسجد غلط توڑی گئی تھی اب انہوں نے یہ ساری باتیں مان لی نا فیصلہ جو بھی ہو مگر یاد رکھئے کہ یہ فیصلہ تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ محفوظ رہے گا اپنی ان حقیقتوں صداقتوں کے ساتھ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح سے مان لیا جائے کہ یہ جو جگہ ہے اگر ان لوگوں کو دے دیا جائے رام مندر کو نرمان کیلئے ان کو زمین دے دی جائے اگر تو ہو سکے گا کہ کچھ دنوں کے بعد پھر کاشی فرمتھورا جو بھی جہاں جہاں مسجد ہے یہ بات آپ نے کہیے ہمارا موقف کیا ہے ہمارا موقف یہ ہے اور ہم آج بھی کہتے ہیں اور ہمیں اس پہ یہ بات کہنی چاہیے کہ چھیک ہے جو فیصلہ ادھیا پہ آ گیا وہ آ گیا لیکن اب کوئی نئی بحث ایسی نہیں اٹھانی چاہیے اور نئی کنٹو ورسی ایسی نہیں پیدا کرنی چاہیے جس سے ملک کا امن و امان خیر سگالی ساماجک کہنا چاہیے سہارد اور دھارمکس کہ ہمیں جو صدبہو ہے اس کو ٹھیس لگے یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے اب جو فیصلہ ایسی لے کر کہہ دیا جائے کہ اب نیکس ٹیسن نہیں ہونا چاہیے نہیں یہ بات کہنی چاہیے آج ریس ایس کے چیف نے اس بات کو کسی اپنے انداز سے کہا بھی ہے کہ جو یہ ورام دے رہے ہیں اس کو ہم مطلب ایک طرح سے تو ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس ملک کے اندر جو وعدہ ہم نے اپنے آپ سے کیا تھا جو اس ملک سے کیا تھا جس کے لئے ہم نے امت کو تیار کیا تھا اب اس پر قائم رہے ہیں یہ میری اپنی ذاتی رائے ہیں میں نے پھر مطلب یہ کرنا چاہیے کہ آپ جو ریویو ڈالنا چاہتے ہیں یہ نہ ڈالا چاہیے دیکھیں ایک بات تنیئے یہ فیصلہ ہمارے ماہرین قانون کریں گے اور صرف اس مسئلے کو اب قانون کی نظر سے مت دیکھئے اس کو ایک سماجی تناظر کے اندر بھی دیکھئے کہ ہندو مسلم تعلقات کس طرح سے بہتر سے بہتر ہو تک نہیں اجھے سر بس ایک لاسٹ کوئشن یہ ہوگا کہ جو دوہزار دس میں الہاباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا مطلب اس جگہ کو تین حصوں میں انہوں نے باٹ دیا تھا تو آج جو فیصلہ آیا ہے انہوں نے زمین ہی الگ جگہ پہ دینے کی بات کہی ہے پانچ اکڑ زمین تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر تھا یا یہ بہتر ہے دیکھئے ایک بات آپ سمجھئے اس فیصلے کی نفی خود عدالت عزمہ نے کر دی یہ عدالت عالیہ کی اور اس فیصلے کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ آل انڈیا مسلم پرسنل لابورٹ پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ پانچ اکڑ زمین کے سلسلے میں ان کا موقف کیا ہوگا اس لیے کہ ہمارے علماء دین مفتیان شرمتین وہ دانشوران اعظام جو ہیں ان کو یہ رائے اور فیصلہ کرنے کا زیادہ بہتر حق ہے میرے جیسے عام آدمی کے مقابلے پہ یہ بات کرتا ہوں اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں بنیادی طور پہ نہ مشتہل ہوں اور نہ اشتہال دلائیں اس پالیس پہ عمل در آمدہ کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ تھے پروفیسر اختر الواسے جنہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ پہلے یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کا جو بیان آئے گا جو بھی فیصلہ آئے گا ہم اسے مان لیں گے اب جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے تو ہم تیل ملا اٹھے ہیں ایسا کیوں ہم جو بات کہتے ہیں اسی پر اڑے رہنا چاہیے ہمیں اسی طرح سے چلنا چاہیے جو ہم پہلے کہتے ہیں وعدوں پر قائم رہنا چاہیے آزدہ کے لئے اتنا ہی تازدرین خبروں کے لئے لاغ آن کیجے ملے ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں تازدرین خبروں اور مزہ مین کے لئے وزیٹ کریں ہماری ویف سائٹ www.miller.com ہماری یہ ویف سائٹ اردو ہندی انگلیش تینوں لینگویش میں موجود ہے